مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ سترہ ربیوثانی چودہ سچوالی سجری بمطابق گیارہ نومبر دوہزار بائیس اسوی بعنوان زیادہ ضرورت کو لو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے عراض کرو ستیف فضیلت الشیخ دکٹر اسامہ سویات حفظ اللہ ترجمہ و آواز صناع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے ہمارے لئے دین کے نشانات واضح کیے اور اپنے بندے پر کھلی کتاب نازل فرمائی جو مسلمانوں کے لئے ہدایت رحمت اور بشارت ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شئیق نہیں وہ روزی رسا توانائی والا اور زوراور ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی طیب و طاہر آل پر رشن و بابرکت اصحاب پر تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر آہوزاری کرنے والے متقی کی راہ پر چلو جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت کا سامان کرتا ہے اپنے رب اور آقا کی رضا جو ہی چاہتا ہے اور اپنے نفس کی خوشیوں اور خواہشوں پر اسے ترجیح دیتا ہے اللہ کے بندوں اپنے بندوں کے لئے شفیق ان پر مہربان اور بو قلم و نعمتوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے والے اللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں ہر اس خیر کا حکم دیا ہے جس سے ان کے نفوس سعادت بخت ہوں دل مطمئن ہوں زندگی خوشگوار ہو اور جس سے دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی و کامرانی حاصل ہو ان میں سب سے بڑھ کر نفع بخش اور تاخیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور باقی رہنے والے تین ربانی احکام ہیں اللہ کی کتاب میں موجود ایک آیت ان پر مشتمل ہے یہ احکام و نواہی کے تمام شریق قوایت کو جامع ہیں ایک بھی بھلائی نہیں مگر انہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے ایک بھی فضیلت نہیں مگر انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور ایک بھی قابل قدر کارنامہ نہیں مگر اسے پیش کیا ہے اور اس پر متنبہ کیا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ طرز عمل کے قوایت کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنے اور انہیں سعادت بخشنے کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں اور ان میں سے اہل شر کے شر سے بچنے کے راستوں کو بتلاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہیں جس میں اس نے اپنے معزز ترین مخلوق اور مکرم ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے آپ زائد ضرورت کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے آغاز کیا کہ لوگوں کے اخلاق و عامال میں سے اسے اختیار کریں جس کا کہنا لوگوں کے لیے سہل ہو اور کرنا آسان ہو اور جو ان کے نفوس کو گوارہ ہو اور جو ان کے بس میں ہو شریعت نے سب سے کامل و مکمل کے مطالبہ اور باطن کی چھانبین کے ذریعہ نہ تنگی پیدا کی ہے اور نہ انتہا کو طلب کیا ہے تاکہ حرج دور ہو اور سختی کو دفع کیا جائے پھر نیکی کرنے کا حکم ہوا اور نیکی ہر وہ بھلائی ہے جسے عقل سریم پہچانتی ہے اور اس کی اچھائی و نفر سانے کا اقرار کرتی ہے اور اس میں سب سے بلند اللہ کی توحید ہے اور ہر وہ عامال ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کو مستحب قرار دیا ہے جیسا کہ اسے ابن جری رحمہ اللہ نے راجع قرار دیا ہے اور انہوں میں سے قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کرنا نہ دینے والوں کو دینا اور ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنا ہے اللہ کے بندوں اور جب جاہلوں کی طرف سے عذیت حتمی چیز تھی جسے ہونا ہی تھا اور جسے روکا نہیں جا سکتا تو تیسرا حکم یا یا کے جاہلوں سے عراض کیا جائے ان کی جہالت کا جواب نفس کے انتقام اور غیز و غزب کی پیاس بجھانے کے لیے اسی کے جیسی جہالت سے نہ دیا جائے بلکہ ان کی عذیت پر ان کی عذیت رسانی پر صبر کریں اور گردباری سے کام لیں اور یہی اچھی حالت اور مثالی طریقہ ہے جس پر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ نبی رحمت و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قائم تھے جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی خوشنودی چاہتے ہیں انہی کے ساتھ خود کو رکھا کریں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے زائد ضرورت کو لیں ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لیا کریں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو آپ کی نافرمانی کرے اور پیچھے رہ جائے اسے الہدہ کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور آپ کی اطاعت میں لوٹ آئے جیسا کہ آپ نے ان تین لوگوں کا بائیکٹ کیا جو جنگ سے پیچھے کر دئیے گئے تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان پر حدود قائم کریں جو ان میں سے ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جو حدود کے موجب ہوں اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شریف و رزیل برابر ہوں اور شیاطن علم میں سے دشمنوں کو دفع کرنے کا حکم دیا کہ وہ انہیں حسن طریقے سے دفع کریں تو جو کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کریں آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اس کی جہالت کا بردباری سے ظلم کا درگزر سے اور قطع تعلق کا صلح رحمی سے جواب دیں اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ بڑا جگری دوست ہو اور شیاطین الجن سے دشمنوں کو دفع کرنے کا حکم دیا کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگ کر انہیں دفع کریں اور قرآن کریم میں تین جگہوں پر ان دونوں حکم کو جمع کیا اللہ تعالی کا فرمان ہے آپ زائد ضرورت کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شباہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں کے شر سے ان سے عراض کر کے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ کر بچنے کا حکم دیا اور عیسائیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاقوں اور صافے کریمانہ کو جمع کر دیا اس لیے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ اس کے تین احوال ہوتے ہیں ضروری ہے کہ اس کا ان لوگوں پر حق ہو جنہیں پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہو اس کا بس چلے اور وہ لوگوں کو حکم دے اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی جانب سے اس کے حق میں کتاہی اور زیادتی سرزد ہو تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ان سے وہ حق لے جو ان کے نفسوں کے بس میں ہو اور گوارہ ہو اور ان پر آسان ہو اور گیرانہ ہو اور وہ ضرورت حصہ ہے کہ جس کے خرچ کرنے سے انہیں نہ نقصان پہنچے گا اور نہ انہیں مشقت لاحق ہوگی اور آپ کو حکم دیا کہ انہیں نیکی کا حکم دیں اور جب نیکی کا حکم دیں تو بھلائی کے ساتھ دیں شدت اور سختی سے نہیں اور آپ کو حکم دیا کہ ان میں سے جاہلوں کی جہالت کا جواب اس سے عراز کر کے دیں اسی کے جیسی جہالت سے جواب نہ دیں اور اس سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھا ہے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر یقیناً قادر ہیں برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہم خوبی واقف ہیں اور دعا کریں اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وصوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پاسکتا اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ ہے انسو جن اور مومن و کافر روی زمین پر بسنے والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ان تمام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسواں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ہمیں امدہ نمونہ موجود ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اور ومی آخرت پر ایمان رکھے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے منحج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت کرم کرنے والا بہت احسان کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ انسو جن کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ اولادِ ادران کے سردار ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آل و اصحاب تابعین اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے اللہ کے بندوں جاہلوں یعنی بے وقوفوں سے عراز ان کے ساتھ نہ رہ کر اور ان سے بہت و مباہتہ نہ کر کے ہوگا اور ان کی عذیت کا اس سے بہتر علاج ان کی زیادتی کو اس سے زیادہ زیر کرنے والا اور ان کے دلوں پر اس سے زیادہ گران اور کچھ نہیں کہ ان سے عراز کیا جائے اور یہ عراز اس لیے ضروری ہے کہ جب ان کے پاس حق نہیں ہوتا تو وہ حق کے طالب نہیں ہوتے اور جب حق کو پاتے ہیں تو اپنی خواہشات کے برخلاف اسے قبول نہیں کرتے وہ کسی عہد کا پاس نہیں رکھتے نہ کسی دوستی کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف اسی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں جو جاری ہو جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو شکر گزاری کفران نعمت میں بدل جاتی ہے تعریف مضمت رشتہ قطع تعلق اور محبت نفرت کی طرف چلی جاتی ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور زائدہ ضرورت کو اختیار کرنے نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے عراز برتنے کے الہی حکم پر عمل تمہارے لیے ہر برائی ہر بھلائی کو پانے ہر برائی کو دفع کرنے دنیا میں سعادت آخرت میں فوض و فلاح اور بلندی کے حصول کا سب سے اچھا ذریعہ ہو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور آل محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبہ تُو قابل ستائش اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تُو برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر جہانوں میں جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل فرما ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تُو حمید و مجید ہے اور اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عثمان علی سے اور بقیہ تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے افو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اپنے معاہد بندوں کی مدد کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن اور پرسکون بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمرانوں کی تائید کر انہیں نیک مشیرکار اطا فرما تونہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشاہ کے مطابق ہو اے دعا کے سننے والے اے اللہ تونہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ جس کی ہاں قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے دین کو درست کر جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معیشت ہے اور ہمارے لئے ہماری آخرت درست کر جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر خیر میں بڑوتری کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے رہت کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ ہم تیری نعمت ختم ہونے تیری آفیت کے بدلنے اچانک تیرے عذاب کے آنے اور تیری تمام ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زلیل نہ کر ہمیں تاجیح دے ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری سنجیدگی اور مذاق خطا اور جان بوچ کر کیے گئے گناہ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب سے درگزر فرما اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا جو ظاہر کیا اور جو چھپایا اور جس سے تو ہم سے بھی زیادہ واقف ہے ان تمام کو بخش دے اے اللہ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر اے اللہ اے رب العالمین ہمارے اور تو اپنے دشمن کے مقابلے تو جیسے چاہ ہمارے لئے کافی ہو جا اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما اے ہمارے رب ہم نے اپنا پڑا نقصان کیا اگر تو ہماری مغفرات نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آلوہ صاحب تمام پر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے